اچار سیارا فڑا جنرم آیا نبی سلام علیکہ یا حسوس سلام علیکہ یا حبی سلام علیکہ سلام اللہ علیکہ آیا نبی سلام علیکہ سب سے اولا اولا ہمارا نبی اپنے مولا کا چارا ہمارا نبی دونوں آلوں کو دھولا ہمارا نبی حلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اولا ہمارا نبی کون دیتا ہے دین کو موچا ہیے دینے والا رہنچا ہمارا نبی سلام علیکہ یا حسوس سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ یا حسوس سلام علیکہ سلید یا حبیب اللہ مہار ہو یا خدا لا الہ اللہ ماشاءاللہ آج پنہ رمضان ہو چکا ہے مصر صبح میں رب سے یہ دعا فرمات ہو اللہ میرے بات سنسی قبید جس کے مقدر میں عرطون شفا اور کرم لکھ دیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہی اس دہلیس پہ آتا ہے جسے میرا خدا شفاہ دا فرماتا ہے کیونکہ شفاہ من جانب اللہ ہے بڑی دادات پہ وہ مریض تھے جو ویلچیر اور سٹیچر پہ زیادہ بیمار تھے انہیں دم اور دعا کے بعد انشاءاللہ دلہ آپ کو دم کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے دم سے قبل ایک ارادہ ہے اگلیت ہے انسان جب کر لیتا ہے تو پھر اس کی نیت پہ ہی اس کی سارے کام کا دار و مدار ہوتا ہے جس طرح آپ نے اپنے گل سے نیت کی ارادہ کیا سخت گربی کے موسم میں تیز دھوپ میں آپ پھر بھی اپنے سفر سے گھبرائے نہیں بل آخر چلتے چلتے درمارے آلیا بلاوڑا شریف پہنچ گئے ہیں کہ منزل نے اس لیے آپ کو راستے میں تھکایا تو ضرور ہے لیکن منزل سے پہنچانے میں اس لیے آپ رکھے نہیں کیونکہ آپ نے منزل کا تائین پڑا اچھا کیا تھا اور منزل کا تائین اسی جگہ کے کیا تھا جہاں آپ نے پہنچ رہا تھا اور وہ منزل جو آپ کی کتموں کی تھی یا سفر کی تھی یا گاڑیوں کی تھی یا جہاں سے آپ نے چاہے وہ ہوائی جھاسکی کی اچھل کر آپ درمارے علیہ بلاوڑا شریف آ گئے ہیں اب ایک اور منزل ہے جس کا نتیجہ ملنے والا ہے وہ منزل دل کی منزل ہے جب آپ اپنے دل سے یہ کہہ دیں گے کہ انشاءاللہ بھالا جس آپ نے وہاں سے مجھے یہاں بھلایا ہے وہی رب ہمیں شفا تھا فرمائے گا جب یہ ارادہ یہ اپنے دل کو سمجھا لیں گے تو یقین کیجئے جس طرح اس منزل نے آپ کو کئی بار روکنے کے باوجود بھی دھکانے کے باوجود بھی آپ نے منزل کے تائین بھی کیا تھا بلاخر آپ پہنچے ہیں اسی طرح سو ہزار وسوسہ دل و دماغ کے اندر آئے آپ نے ایک ہی تائین کرنا ہے کہ جس رب نے ہمیں یہاں بھی جائے وہی رب ہمیں شفا تھا فرمائے گا اور انشاءاللہ ببرکت اور رحمت اور کرم اور مہربانیوں اور بخشش اور نیکیوں کے لنے ہوئے قدرے ہوئے لمحات آنے والے لمحات ہر مدان کے عرصائد پہ خدا کا کرم اور مہربانی انہی کو مہربانیوں کو دیکھا جہاں بھی کوئی حضور کی امت میں سے جہاں کوئی مصطفیٰ کریم کا قلبہ پڑھنے والا ہے جہاں کوئی پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ ان ببرکت گڑیوں کے بسیلے سے اس کی مشکل بھی آسام فرما دے اگر بیمار ہے تو اسے شفاہی کھلی نصیب بتا فرما دے ابھی پیغام سے بیتنا ہے میں نے ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کو دیکھا ہے اور کروڑوں لوگوں کو دیکھنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچ جاؤں کہ جس نے اپنے ارادے کو سچا کر لیا اور منظر کا تیہ نچھا کر لیا وہ کبھی بھی خالی لوگ کے واپس نہیں جاتا ہے اس لئے آپ نے دانوں ارادوں کو اچھا کیا آپ سوک یہ مزمہ حضرت ایکی بے عالم پیر مسئل کے پہلے سرکار احمد علیہ کے دربار پہ آئے ہیں آپ کو روزے نے کتا ستایا ہے سوہ سولہ گھنٹے کا روزہ انسان کو تھکا کر رکھ دیتا ہے انسان پیاس میں بوک میں تھک ہار جاتا ہے لیکن اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جس نے بھی سمر کیا وہی کامیاب ہو گیا اور جس نے سبر کا راستہ چھوڑ دیا وہ ناکامیاب ہو گیا اس لئے سبر وارے لوگوں پر رب بڑا راضی ہے بڑا بیرمان ہوتا ہے جس مزار کے زیر سایہ بیٹے ہوئے ہیں جن قرآن سے مبارک انشاءاللہ جون کی بائیس تئیس اور چوبیس کو اسی جگہ مرکزی درباری علیہ پلاوڑا شریف میں ہوگا باروز جمعہ ہفتہ انہیں دعا کو خصوصی دم اور دعا ہوگی یہ سبر کا نتیجہ انہیں ملا ہے اور سبر کا کیا نتیجہ ملا ہے کہ در مرشد پر پہنچ لے کے بعد تین سال اور بائیس دن تک صرف پانی اور ذکرِ خدا سے انہیں گزارہ کیا کوئی چیز کھائی نہیں اور اتنا اپنے نفس کو مارا کہ رب اتنا راضی ہو گیا کہ پر ایک ایک در میں پچاس پچاس ہزار بندوں کو وہ بندہ اے خدا صوفی وصفہ حضرتِ اکبرِ آل امپیر مسجد بلسنکار رحمت العیلہ نے بھو کماری تو میرے رب نے سب کی شفعہ اتا فرما دی ایسی لئے آپ اس شفعوں کے دروازے پہ بیٹھے ہیں ضرور میرا خدا آپ کی جسمانی مرضو کو بھی دور فرمائے گا اور روح کی مرض کو بھی سکون اتا فرمائے گا اللہ کریم درے نسولِ قریب کے صدقے سے تمام اماروں کو شفائے کلی نصیب اتا فرمائے تمام کی مشکلوں کو آسام فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ دمور دعا کے باب جو لوگ ملاقات کریں گے ملاقات کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ افتاری کا جس طرح ہر بدھ کو کلے سعیدہ اور ہفتے کو کلے سعیدہ اور مرضی دبارے علیہ بلاوڑا شریف میں جمرات اور اتوار ہر روز یہاں نیمان نوازی جاری رہتی ہے انشاءاللہ سبھی لوگ افتاری کر کے سکون کر کے آرام سے چلے جائیں کوئی کسی کو نہیں دیتا جو دیتا ہے میرا خدا دیتا ہے بس یہ یاد رکھ رہے ہیں اگر شفاہ بھی دیتا ہے تو خدا دیتا ہے اگر مزق بھی دیتا ہے تو میرا رب تعفیمات ہے بندہ کوئی کسی کو دے نہیں سکتا صرف ہم ہیلہ کرتے ہیں بسیلہ میرا خدا بن جاتا ہے اس لئے ان ہیلوں کے اندر اگر اپنی ذات شامل ہو تو پھر بھی ریاقاری شامل ہوتی ہے ان ہیلوں کے اندر بھی میرا خدا بستا ہے خدا کوئی بکارہ جاتا ہے اللہ کریم در رسول کریم کے سبکے سے تمام امد مسلمہ پر اپنا خصوص کرم اور مہربانی فرمائے اور ہمارے سمجھ اتا فرمائے کہ مقام فکر کیا ہوتا ہے وہ کہتے مقام فکر ہے راہ گزر عام نہیں ہے صوفیٰ مصفیٰ حضرتِ قبل عالم پیر مسجبِ سرکار امدلیلہ ایک ہی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے تو فرماتا ہے کہ سرکار مجھے یہ بتا دیجئے کہ میرے بارے میں کیا ہے تو صوفیٰ مصفیٰ حضرتِ قبل عالم پیر مسجبِ سرکار مسکر آ کر کہتے ہیں ارے نادان یہاں کی فکر نہ کر یہاں کچھ بھی نہیں ہے وہ کہنے لگے کہ خرد مندوب سے میں کیا پوچھوں کہ میری ابتنا کیا ہے میں اس فکر میں رہتا ہوں کہ میری ابتنا کیا ہے بات پوچھنے پوچھانے کی بات نہیں بات یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ والوں کے لڑ لگ جائے تو پھر اس کی آخر تھی بنی چاہیے اس کی انتہا تھی بنی چاہیے اس لئے ہم میرے رب سے دعا ہے اللہ جب ہمارا اس دنیا سے گزر ہو تو ہمارے زبان پہ تیری مصطفیٰ قریب کا کلمہ ہو اور چہرہ مصطفیٰ قریب کا دیدار ہو جائے یہی انتہا یہی مومن کی بہچان ہوتی ہے ابھی انشاءاللہ دم ہوگا دم سے کمل جس طرح اتماعی دور پر دم اور دعا کا سلسلہ ہوتا ہے اسی طرح بیعت کا سلسلہ ہے اگر آپ نے سے کوئی ترباری آئیلی اپنا وڑا شریف کا بس سلسلہ یہ حضور اگروں سے پاک بیعت ہونا چاہتا ہے امورید ہونا چاہتا ہے تو بس وہ ایک لبے کے لیے اپنا دایا ہاتھ کھڑا کر دے تاکہ اس کی نسبت درواری علیہ اپنا وڑا شریف سے ہو جائے ہماری نسبت نظور اگروں سے پاک سے ہے یتائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہیں آگئے مدد کو جب جہاں میں نے پکارا سرکار اگروں سے آزم نظر کرم خدا را عشق سرکار کی ایک شمہ دل میں جلائے رکھنا بات برنے کے لاحق میں بھی ہو جالا ہوگا اللہ کریم آپ کی دنیا اور آخرتان اُترس فرمائے سبھی لوگ اپنے اپنے سروں پر ہاتھ رکھ لیں تاکہ تم وقت دعاق و سلسلہ شروع ہو گئے ایک آج سر کے آگے اور پیچھے رکھ لیں جہاں میری آواز آپ کی سمادوں کے نظر جا رہی ہے اب اپنے اپنے سروں پر ہاتھ رکھ لیں تاکہ یہ خصوصی دم میں شابل ہو جائے آج سروں پر ہاتھ رکھ لیں دم کے لیے جہاں دردہ تکلیف ہے جگر میں گردے میں میدے میں وہاں ہاتھ رکھ لیں یا کوئی ویلچر پر مریض جو بچ چکا ہے اسے نیچے دم نہیں ہوا حال میں وہ سر پر ہاتھ رکھ لیں تاکہ اس کو بھی خصوصی دم ہو جائے اب تیسے دم کے لیے آپ کے پاس پانی تصریف کوئی چیز آپ نے دم کروانے کی نیت سے لائیے اسے اوپر کیجئے تاکہ تیسرا بھی خصوصی دم ہو جائے اوپر کیجئے متين تاکہ ط вообще جی دم جی ett جی دم جی دم جی دم جی تاکہ دعا کے لیے تیار ہو جائیں اے اللہ سارے جہانوں کا مالک تو ہے ہم تیرے آجتز بندے ہیں اس رمضان کی بورکت گڑیوں کے وسیرے سے تمام عمد مصرمہ میں جہان کو بیمارے اسے شفائے کلی نصیمت آفرما دے اے اللہ ساروں کا پالنہار ہے اے اللہ جو بھی کوئی کسی رزق کسی تقریف میں ہے اللہ تعالیٰ اپنے عبیر کے سبقے سے اسے رزق کتا فرما دے اے اللہ جہاں کوئی بیماری ہے کسی مسیمت میں ہے کسی مشکل میں ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پاک کے سبقے سے کرم اور مربانی فرما دے اے اللہ آنے والے تمام ظاہرینوں پر اپنا کرم اور مربانی فرما دے اے اللہ تمام پر اپنا خصوصی رحمت و کرم فرما دے اے اللہ تمام عماروں کو شفائے کلی نصیب اللہ فرما دے دعا ہے رکابہ سے جب ہمارا اس دنیا سے گزر ہو ہماری زمان پر لا الہ اللہ اللہ وخماندر رسول اللہ و قبر میں سرکارے دو عالم کی زیارت نصیب فرما دے اے اللہ تمام عماروں کو شفائے کلی نصیب اللہ فرما دے تمام کی مشکلوں کو حاصل فرما دے اے اللہ پاکستان کی خیر فرما دے اے اللہ جہاں عمد موسلمہ پریشان حال ہے کسی مسیبت ہو کسی تکلیف کسی دکھ ہو مسیبت کے اندر کسی ظلم کی پنجے کے اندر گرفتار ہے اے اللہ حضور کے نام کے صدقے سے ان میں اپنا کرم اور گربانی فرما دے ابھی جو جو حاجہ تذیل میں رکھیں میرے آمین کے ساتھ آمین کہیں ضرور میرا خدا دعوں کو سننے والا اور قبول فرمانے والا ہے آمین 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 آمین